کیا آپ جانتے ہیں کہ پیسہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے؟ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آج کی ویڈیو ضرور دیکھے گا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر پیسہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے کن کن مراحل کے گزرنے کے بعد یہ نوٹ جو آپ کی جیپ میں موجود ہے یہ کس طرح سے بینکس تک پہنچتا ہے اور وہاں سے گھومتا گھومتا آپ کی جیپ میں آ گیا ہے دوستو آپ کو بتایا جائے کہ جس جگہ پر پیسہ بنایا جاتا ہے وہاں سیکیورٹی کے بہت سخت قسم کے انتظامات کیے جاتے ہیں وہاں پر کوئی عام آدمی نہیں جا سکتا اور یہاں تک کہ وہاں پر جس کاغذ سے پیسہ بنایا جاتا ہے اس کو اگر ضائع کیا جائے وہاں پر پیپر انک ان تمام چیزوں کا حساب لیا جاتا ہے ان کو گنا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کیا چیز کہاں استعمال ہوئی اور اس کو کس طرح سے استعمال کیا کیا ہے اگر کوئی چیز وہاں پر ضائع بھی ہو جائے تو اس کا بھی حساب دینا پڑتا ہے کہ آخر اس کو ہم کہاں پھینکیں گے اور اس کے ساتھ کیا ماجرہ کیا جائے گا دوستو نوٹ کے اوپر ایک وارٹر مارک بھی لگایا جاتا ہے جو اس کے اصل ہونے کی تصدیق کرتا ہے یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ کو معلوم ہوں گی کہ پیسہ بنانا کتنا آسان اور کتنا مشکل کام ہے ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ آخر اس کو بنایا کس طرح سے جاتا ہے تو آج کی ویڈیو آپ سبھی لوگوں کے لیے بہت تھی انفرمیٹیو قسم کی ویڈیو ہوگی اس لیے یہ پوری ویڈیو ضرور دیکھے گا مگر تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سبھی لوگوں کو ییلو چینل میں خوشیاں مدید کہتے ہیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والے وقت میں جو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کی جاتی ہیں وہ آپ کو وقت مل سکیں تو دوستو جس کاغذ سے یہ پیسہ بنایا جاتا ہے اسے میٹیلک کوئل اس کے اوپر لگائی جاتی ہے اور وارٹر موک کا استعمال کیا جاتا ہے یہ پیپر سے شیٹز میں تمدیل کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ چار سٹیجز سے ہو کر ایک نوٹ کی شکل اختیار کرتا ہے سب سے پہلی جو فارم آتی ہے اسے آف سیٹ پرنٹ کہا جاتا ہے دوستو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کو پرنٹ کیا جاتا ہے نوٹ کے دونوں طرف اس کے اوپر پرنٹنگ ہوتی ہے جس طرح کا ڈیزائن بنانا ہوتا ہے وہ ڈیزائن اس کے اوپر پرنٹ کر دیا جاتا ہے یعنی کہ اگر دس کا نوٹ ہے پانچ کا نوٹ ہے بیس کا نوٹ ہے پانچ سو کا جو بھی نوٹ ہے اس کے اکوڈنگ اس کے اوپر پرنٹنگ کر دی جاتی ہے اس کے بعد اس کے اوپر سلور سکرین سے اسے گزارا جاتا ہے اور شائننگ جو ایک چیز ہے شائننگ انک اس کے اوپر پھینکی جاتی ہے یہ اس کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے اس مرحلے میں یہ شائننگ انک جو اس کے اوپر پھینکی جاتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بینک اصل ہے یا نہیں ایک آلہ ہوتا ہے جو اس شائننگ ایریا کو دیکھتا ہے اور پھر وہاں پر جب اس کو اوپر نیچے کیا جاتا ہے تو ریفلیکشن ظاہر ہوتی ہے اور یہ چیز بینک والوں کو مدد دیتی ہے کہ وہ جان سکیں کہ یہ نوٹ اصل ہے یا نہیں کیونکہ اس کو اصل حالت میں بنانا بہت مشکل ہے اگر کوئی جالی بنائے گا بھی تو وہ اس کے اوپر یہ شائننگ انک نہیں استعمال کر سکے گا جو بینک اوفیشل استعمال کی جاتی ہے دوستو اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ انٹیگلیو پرنٹ کا ہوتا ہے اس کے اندر ان نوٹ کو جو پیپر سے ہم دیکھتے ہیں کہ شیٹ کی شکل میں تبدیل ہو گئے ہوتے ہیں انہیں ہائی پریشر سے گزارا جاتا ہے جب ہائی پریشر سے گزارا جاتا ہے تو ان کے اوپر تمام چیزیں جو ہیں وہ پوری طرح سے واضح طور پر دکھا جاتی ہیں دوستو نوٹ ایک شکل میں ہوتا ہے لیکن اگر آپ پوری شیٹ کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو کافی نوٹ دکھائے دیں گے ابھی ان کی کٹنگ کا مرحلہ باقی ہوتا ہے یہ تمام چیزیں مرحلہ وار ہوتی ہیں ایک شیٹ کی شکل بنائی جاتی ہے اور اینڈ پر اس کو کٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو کٹ کرنے کے بعد مختلف تھدیوں میں بینکوں تک پہنچا دیا جاتا ہے دوستو اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ بھی بہت ہی انفومیٹیو مرحلہ ہے اس کو نمبرنگ پریس کہا جاتا ہے اگر آپ نوٹ کو دیکھیں تو اس کے اوپر سیریل نمبر ہوتے ہیں وہ اسی مرحلے کا حصہ ہوتا ہے اس مرحلے پہ نوٹ کے اوپر سیریل نمبر لگایا جاتے ہیں ہر نوٹ کا ایک اپنا ہی سیریل نمبر ہوتا ہے ایک یونیک نمبر ہوتا ہے اگر نوٹ کو دیکھا جائے تو اس پہ دو لیٹر اور دس نمبر درج ہوتے ہیں یہ یورو کے حوالے سے ہے کہ جو پچاس اور سو یورو کے نوٹ ہیں ان کے اوپر یہ چیز پائی جاتی ہے آپ کو بتائیں کہ یہ جو نمبرنگ لکھی ہوتی ہے جو اس کا پہلا لفظ یا ڈیجٹ ہوتا ہے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخر یہ نوٹ کہاں پر پرنٹ کیا گیا ہے یہ اس کا ایک کی کوڈ ہوتا ہے صرف بینک والے ہی جانتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر اس کو کس جگہ پر پرنٹ کیا گیا اور ہر نوٹ کا جو سیریل نمبر ہے وہ دوسرے نوٹ سے مختلف ہوتا ہے دوستو نوٹ جب چھپ رہے ہوتے ہیں تو وہاں تمام چیزوں کو منیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے کسی بھی قسم کی کتاہی برداشت نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس کو بنانے میں بہت پیسہ بھی لگتا ہے اور پیسے کے حوالے سے اگر کوئی کتاہی ہو جائے تو یہ جاننا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ اصلی ہے یا نکلی تو اس لیے اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ کوالٹی جو ہے تمام نوٹوں کی سیم ہو کونسٹینٹ کوالٹی رکھی جاتی ہے یعنی تمام نوٹ ایک جیسے ہی ہونے چاہیے اگر اس میں کچھ بھی ردو بدل ہوگا تو وہ اصل نوٹ نہیں بلکہ جالی نوٹ کہلائے گا دوستو یہ تمام مرحلے جب گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد کٹنگ کا مرحل آتا ہے نوٹ کو ایک بڑے شیٹ جو ہوتی ہے شیٹ سے الگ کر کے اس کی کٹنگ کی جاتی ہے اور مشینوں کی مدد سے یہ کٹنگ ہوتی ہے آپ دیکھیں گے کہ کٹنگ کتنی آرام سے بلیڈز جو ہیں وہ نوٹ کو کٹ کے الگ کر دیتے ہیں اور وہ بلکل نوٹ بن جاتے ہیں اور تھڈیوں کی شکل میں ہمیں دکھا جاتے ہیں اور تو میٹکلی ان کے اوپر پروسیس گزر رہا ہوتا ہے جو فائنلائز کر رہا ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نوٹ اصل ہیں یا نہیں اس کے بعد کٹنگ کے ایک بڑے ڈبے میں انہیں رکھ دیا جاتا ہے یہ بڑا ڈبا جو ہے اس کے اندر بات کی جائے کتنے نوٹ آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ دس ہزار نوٹ ایک ڈبے میں ہوتے ہیں دوستو اگر آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ڈبے میں دس ہزار نوٹ ہیں اور پانچ ہزار یا اس طرح کے نوٹ اگر ایک ڈبے میں تو وہ کتنی بڑی مالیت کے نوٹ بنتے ہیں فل سیکیورٹی میں ان کو بنایا جاتا ہے اور فل سیکیورٹی میں اسے بینک پہ لے جایا جاتا ہے جب بینک تک یہ پہنچتا ہے اس کی تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس کے بعد ہی اسے بینک میں پہنچا جاتا ہے اور ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ چیزیں جو ہیں پوری طرح constant quality کے اوپر ہو quality کے اوپر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جاتا دوستو چار مراہر ہم نے آپ کو بتا دیئے کس طرح سے نوٹ بنتے ہیں اور کس طرح سے بینک میں پہنچتے ہیں کیا کیا چیزیں اس کے اوپر درج ہوتی ہیں اور نمبر جو ہیں وہ یونیک ہوتے ہیں اور اس کے جو نمبر ہیں اس میں دو لیٹر اور دس نمبر ہوتے ہیں جو ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ آخر یہ نوٹ کس جگہ پر چھپا تھا تو دوستو اگر یورو کی بات کی جائے تو یورو کے اوپر جو پہلا نمبر دکھائے دیتا ہے یعنی کہ اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اٹلی میں چھپا تھا یا کس جگہ پر چھپا تھا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں کافی زیادہ مدد دیتی ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والے وقت میں جو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کی جائیں ان کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت مل سکے کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ہماری ٹیم کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا بہت زلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت دیکھتے رہی ہے ییلو خدا حافظ